ناظرین آج چادرگھٹ کے علاقے کمل نگر بستی میں چالیس سال کی پرانی گورنمنٹ بیلڈنگ بارش کی وجہ سے بہت کمزور اور بوسیدہ ہو چکی ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کچھ مزید نقصانات نہ پہنچے اس لیے ملکپیٹ ایم ایل اے احمد بلالا آزمپورہ کورپریٹر ایس ایم ابرار اور جیہ ایم سی کے آفیسرز کے ساتھ اس بیلڈنگ کے پاس پہنچ کر جائزہ لیا اور جل سے جل اس بیلڈنگ کی ریپیرنگ کروانے کا عوام سے وعدہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے آزمپورہ کورپریٹر ایس ایم ابرار نے پوری تفصیلات بتائی آئیے دیکھتے ہیں اسی کی ایک ریپورٹ اگر بولے تو شاری خانے میں انتظام کرا دے وہاں پہ رہنے کھانے کا میں ہی پھر کائیسا بولے تو پھر آپ لوگ کی مرضی آپ یہوجود ہوگا ہے اور آپ کو ہوگی ہے کہ آپوں کو ہوگی ہے اور میں آپ چلے تو غریباہ کھانے تو وہ لوگ کی مرضی فیکرٹر ہے کہ آپ لیے ساکے در خانے میں چیزے ان پر صافتہ کی مرضی لوگ کے دلدیں کو یحد سے لیے کہ آپ نے خانے میں چہلے میں بلڑا کرتے ہیں کوئی اگر ان بن lên آپ کو Herz pellز اور وہ ہورپبری پھر کننے میں جانبیا عامña بہن یو بھرامان کہ ان کےزئے آپ کو نسب ڈیided على ڈال ریکنۆ آج چادرگھٹ کملنگر سے یہ جو بارش کے چلتے ہوئے آج عملے صاحب کو یہ اطلاع ملی کہ وہاں پہ ایک چالیس سال پرانا کنسیکشن ہے بیڈلنگ کا جو ہڑا کے ذریعے بنائی گئی تھی ان بیڈلنگوں میں سے ایک بیڈلنگ بہت بہت سیدھا ہو چکی ہے جس کی دیوار بھی کافی ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس کی اطلاع ملتے ہی جنب احمد بلالہ صاحب نے خود وہاں کملنگر پہنچ کر کارپوریٹر اور تمام اقتدائی صدر مہتمدین بلدیا کے عدداروں کے ساتھ وہاں کا دورہ کیا اور دیکھا کہ اس بیڈلنگ میں وہاں کے لوگوں کو الیٹ کیا کہ ان لوگوں کے رہنے کا انتظام آپسی میں خریبی میں ایک کمیونٹی ہال ہے شادی خانہ ہے اس کے اندر کرانے کی بات ان لوگوں کو بتائی انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ دن کے لیے اگر شفٹ ہونا ہے تو اس کے اندر بھی شفٹ ہو سکتے ہیں اور جو وہ بیڈلنگ جو بوسیدہ ہو چکی ہے اس کے ریپیر کے لیے بھی بلالہ صاحب نے کہا ہے اور آنے والے وقت میں حکومت کو یہ نمائندگی بھی کریں گے کہ اس کا پرمننٹ جو سلیوشن ہے اس کا جو بیڈلنگ کافی سارے بوسیدہ ہو چکے ہیں جو چالیس بیانلیس سال پہلے حچم ڈی اے ہڈا کے ذریعے بنائے گئے تھے ان بیڈلنگ کو کس طریقے سے ریپیر کیا جائے اور آنے والے وقت میں ان حالات کے اندر وہ بیڈلنگ کو کس طریقے سے سیکیور کیا جائے اس کے اوپر آنے والے وقت میں انشاءاللہ احمد بن عبداللہ ولالہ صاحب تمام عدداروں کے ساتھ ڈیٹیل میں دورہ کر کر اس کا ایک سوئی کریں گے